بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتا جاتا ہے کہ مکہی جب ٹیس لینک پہ آتی ہے جب چھلیاں نکالتی ہے تو اس وقت بعض اقسام کے پتے جو ہیں نیچلے پتے وہ خوشکونا شروع ہو جاتے ہیں وقت سے پہلے ہی تھوڑی سی پریشانی بن جاتی ہے تو وہ کیوں ہوتی ہے کس وجہ سے ہوتی ہے ایک تو وجوہات بتاتا ہوں دوسرا اس کا حال کیا ہے دیکھیں یہ کوئی بماری نہیں ہے جب ٹیس لینک پہ آتی ہے اس وقت بھرپور خوراک جو نا چھلی میں جانے کی ضرورت ہوتی ہے تو پودا اپنی ساری طوان آئی جو نا اس طرف کو منتقل کرتا ہے اگر کسی قسم کا بھی کوئی سٹریس آ جائے نا اس کے اوپر ٹیمپریچر کا سٹریس یا زمینی زمین کے اندر کوئی تھوڑا بہت کلراتھا پانے یا کھاری پانی لگ جاتا ہے اس طرح آٹھ دس پوائنٹ ہیں جو میں نے کسی وجہ سے ہو جاتا ہے کبھی کسی وجہ سے پتے نیچے والے سٹریس کی وجہ سے ہوتی ہے تو سٹریس کا مطلب ایکچولی یہ پودے کی ڈیفینس میکنیزم ہے کئی کا پودا یہ کہتا ہے کہ آپ چونکہ چھلی کو پالنا ہے لہذا جو بڑے پتے ہیں پرانے پتے ہیں ان کو اس کو تعلق کر دینا ہی بہتر ہے کیونکہ وہ تو بوجھ ہوتے ہیں پودے کے اوپر تو ایک جن کو خوراک پوری ڈالے گی وہ نہیں سب خوشک ہوتے وہ بالکل نیچے والے پتے بھی سبت رہتے ہیں اور چلے بھی بڑھتی رہتی ہے تو یہ فرق بھی ہوتا ہے اس وقت خوراک کی ایکچولی بہت زیادہ ضرورت بن جاتی ہے تو پودا جو ہیں ساری خوراک جو ہیں چھلی کی طرف منٹکل کرنا شروع کر دیتا ہے اور نیچے پتے جو ہیں پرانے پتے جو ہیں جو کمدور ہو چکے ہوتے ہیں ان کو وہ خوشک کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو باقی آگا کہ زمینی ساخت جو ہے نا اگر تو میرا زمین ہو علکی میرا ہو جس میں جس کی خوراکی سا لائی فرٹیلٹی کام ہوتی ہے اس میں بھی یہ مسئلہ بن جاتا ہے جبکہ جو صحت من طاقتور بھاری میرا زمین ہے نا اور جن کی پی اچ جو ہے نا آٹھ کے باؤٹ ہے یا ساتھ شہر یا پانچ ہے ان میں یہ پرابلم نہیں آتا جن کی جن زمینوں کی پی اچ جو ہے نا گرمی جن کے اندر زیادہ ہوتی ہے نیچرلی وہ ان میں زیادہ متاثر ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بعض کھیتوں میں جو ہے نا یہ پیچز کی صورت میں پتے جو ہے نیچے والے یہ خوشک ہو رہے ہیں باقی کھیت کے اکثر حصوں میں جو ہے نا پتے سارے سبز ہی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ زمین کا جو نا زمینی زمین کا فرق ہوتا ہے اس کا اندر میں ان کی صحت کا فرق ہوتا ہے نظر تو نہیں آتا ہمیں نا ہی ہمیں اس کی کرواتے ہیں لیکن ہوتا ہے پیچز کی صورت میں اسی طرح پانی لگ جائے تو بھی یہ زیادہ پروونگ کر رہی ہے اس کی انڈیکیشن پتوں کے اوپر ہی یعنی پتے جو کہ نیچلے والے پتے وہ بوڑے ہو چکے ہوتا ہے تو ان کے اوپر ہی آفت آ جاتی ہے کئی کا فوت ہے ان کو طلف کر دیتا ہے تو یہ زیادہ وری کرنے والی بات نہیں ہے تو آج کال جب گندم کٹ رہی ہوتی ہے اس وقت مکہی جو ہے یہ ٹیسلنگ پہ آتی ہے اس اس فقت کے دوران جو نا نیروں کے پانی جو ہے نا وہ سارا فالتو ہوتا ہے بندے کہتے ہیں مکہی کو پانی لگانا چاہیے ہو بار بار ہی لگاتے ہیں ہفتے میں دو دو بار پانی لگا دیتے ہیں تو رائزو سفیر جو ہے جڑوں کا ایریا وہاں سے اکسیجن بار نکل جاتی ہے ایک قسم کا نا پانی کی زیادتی جو ہے نا اس میں یہ بھی ایک قسم کا سٹریس ہی آ جاتا ہے اگرچہ یہ زیادہ گرمی ہو خوشک موسم جا رہا ہو جس طرح کے پچھلے سال میں تو پانی صاف دار ہفتے میں دو مرتبہ بھی جائے تین مرتبہ بھی ہلکا پانی لگا جا سکتا ہے لیکن اگر پانی خق گرمی کی ہونا زیادہ پانی لگ جائے نا جڑوں کے اوپر چڑ جائے مکھیلیاں کے اوپر بھی چڑ جائے تو بھی یہ نچلے پتے جو ہے نا اس کے میں یہ خوشکونا شروع ہو جاتے ہیں تو گرم اور خوشک موسم میں جو ہے نا یہ تو بالکل ہی ہوتے ہیں نا اب صاف دار ہے گرمی بڑھ رہی ہے تو شمالی وستی پنجاب میں یہ پرابلم کام ہے جنوبی پنجاب میں یہ شکایت جو ہے نا یہ زیادہ آ رہی ہے تو اقسام کا فرق بھی ہوتا ہے بعض اقسام جو ہے نا یہ سٹے گرین کریکٹر کی حامل ہوتی ہوں ان میں یہ چیز پی پندرہ ترتالی ہے پی چودہ ہوتی ہے ان میں یہ ذرا کام شکایت ہے علاق ان میں بھی ہے لیکن ڈی کے جو ہے نا اپنی تریٹس تارہ یہ ہے اور اسے ترچوبے میں بھی یہ کافی زیادہ شکایت پائی جاتی ہے تو اقسام کا فرق کتنا نمیان نہیں یہ تو مکہی کی تمام اقسام جو ہے نا اس میں یہ چیز ظاہر ہوتی ہے میری بات کا خلاصہ یہ کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا جب پودے کو پر سٹریس آتا ہے تو یہ اس کی میکنزم ہے اس کے علاوہ اس کے اس کے اوپر جو ہے نا ہمیں کچھ تدبیر یہ ہے کہ تدابق ہاتھ ڈالنے کی تدبیر کی جائے اس کے پانی کمی رہ گیا تو اس کا پانی پورا کیا جائے اور خوراک کمی کم رہ گیا تو اس کی خوراک کو متوازن کر کے پورا کیا جائے تو پھر یہ پھر جو ہے نیچلے پتے خوشکونے کہ باوجود پیداوار میں کوئی خاص کمی واقعہ نہیں ہوتی